فہیم میرا یہ پیغام چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام ہے میرا یہ پیغام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے نام ہے جناب والا ہم پر امن پاکستان کے شہری ہیں ہمارا منڈیٹ چڑھایا گیا ہے اس کے خلاف ہم پر امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں پر امن تھے پر امن ہیں پر امن رہنا چاہتے ہیں سندھ پولیس نے بغیر کسی لیٹر کے بغیر کسی قانونی نوٹس کے صبح آٹھ بجے سے یہ ذرا گمائیں کراچی ٹول پلازہ پہ ہمیں قبلہ روکا ہوا ہے میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ایس ایس پی صاحب سامنے وہاں کھڑے ہیں ڈی آئی جی صاحب کھڑے ہیں پولیس کی موبائل ہیں سامنے ہمارے یہ لگائی گئی ہیں میری یہ ذرا دکھائیں اے گاڑیوں کے سامنے پولیس نے ہمارا راستہ روکا ہوا ہے ہائی کورٹ نوٹس لے سپریم کورٹ نوٹس لے آئی جی سندھ سے جواب طلب کیا جائے ہوم سیکٹری سے جواب طلب کیا جائے ہوم منسٹر سے جواب طلب کیا جائے آخر کس جرم میں ہمیں یہاں روکا گیا ہے کیا پر امن شہری کو اس شہر کے روڈوں پر چلنے کا بھی حق نہیں کسی ایک کونے میں بیٹھ کر پر امن احتجاج کا بھی حق نہیں ہے میں درخواست کرتا ہوں عدالت عظمہ سے چیف جسٹس سندھائی کورٹ سے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ وہ فوری طور پر ان پولیس افسران کے خلاف قانونی جو ہے وہ چارہ جوئی کریں جنہوں نے ہمارا راستہ روکا ہوا ہے لاکوں لوگ پریشان ہیں ہزاروں لوگ پریشان ہیں اور سیکڑوں گاڑیاں یہاں بند ہیں صبح آٹھ بجے سے ابھی دوپیر ایک بج رہا ہے لیکن ہمیں نہیں جانے دیا جا رہا اسی طرح شہرہ فیصل پر ہمیں روکا گیا ہے کارساز کے مقام پر اسی طرح سسوی ٹول پلازا گگر پھاٹک زلہ ملیر میں ہمیں روکا گیا ہے لہٰذا سپریم کورٹ ہائی کورٹ اس پر نوٹس لے اور لاکھوں لوگوں کو کیوں پولیس روکا ہے کس قانون کے طاعت روکا ہے کس نوٹس کے طاعت روکا ہے فوری طور پر عدالت ہے اس پر حرکت میں آئے